موسیقی آداب ہیدراباد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو انسلی علی رسول کریم اللہم صلی علی محمد و علی محمد و بارک و سلم دور درشن یادگری کے ناظرین السلام علیکم اردو پرگرام آداب ہیدراباد کے رمضان المبارک کے خصوصی پرگرام میں آپ کا استقبال ہے ناظرین اس سے پہلے کہ پرگرام کا آغاز کیا جائے میں سٹوڈیوز میں موجود حافظ اخاری مفتی و خطیب اور ناد گوشورہ کا تعرف آپ سے کروانا چاہتا ہوں میری داہنی جانب حافظ اخاری خدرت علی نومان صاحب موجود ہیں اور میری بائیں جانب ڈاکٹر طیب پاشا خادری صاحب موجود ہیں اور میری سیدھی جانب آپ ہیں خاضی فاروخ آریفی صاحب اور آپ تشریف فرما ہے مولانا و مفتی وجی اللہ سبحانی صاحب قبلہ صدر شعب اردو نیو نوبل ڈگری کالج و خطیب مسجد رضیہ ملک پیٹ تو آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ناظرین رمضان و مبارک و مقدس وہ متبرک مہنہ ہے جو رحمتوں مغفرتوں اور فضیلتوں سے بھرپور ہے ہم دوسرے دہے میں داخل ہو چکے ہیں اور الحمدللہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے اس سال پھر سے ہمیں رمضان کی برکتوں سے باریاب ہونے کا موقع انعائت فرمایا ہے رمضان و مبارک کی عبادتیں عام جنگوں کی عبادتوں سے ستر گناہ زیادہ ثواب کی حامل ہوتی ہیں رمضان بہت برکتوں والا مہینہ ہے اس میں رحمتوں کی بارش ہوتی ہے اور ہمارا کام ہے کہ ان رحمتوں سے استفادہ کریں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کریں روزہ رکھیں زکاة دیں تراوی پڑھیں اور اللہ کی نعمتوں کے شکرگزار بندے بن جائیں ہم سب جانتے ہیں پہلا حصہ اللہ کی رحمت ہوتا ہے اور رمضان کا دوسرا حصہ مغفرت اور تیسرا حصہ دوزخ کی آگ سے چھٹکارا ہم دوسرے دہے میں داخل ہو چکے ہیں بہرحال یہ مغفرت کا دہا ہے ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ سے مغفرت طلب کریں اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور نیک کاموں کے کرنے کی دعا مانگیں تو آئیے پروگرام کی شروعات اللہ کے کلام ہی سے کرتے ہیں اور رمضان و مبارک قرآن کا مہینہ ہے اور ہم اس پروگرام کی بھی آغاز قرآن ہی سے کرتے ہیں تو آئیے خرط کلام پاک کے لیے میں دعوت دینے جا رہا ہوں حافظ و خاری خدرت علی نومان صاحب کو اس سے پہلے کہ وہ خرط شروع کریں میں چار مصرے کہنا چاہتا ہوں سینے میں میرے عشق کی تو آگ لگا دے سینے میں میرے عشق کی تو آگ لگا دے الفت کے سوا تیری ہر ایک شے کو جلا دے اصحاب محمد کا ہمیں درس پڑھا دے ہاتھوں میں مسلمانوں کے قرآن تھما دے حافظ و خاری خدرت علی نومان صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحہہا والقمر اذا تلہہا سبحانه وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا سبحان اللہ سبحان اللہ وَالسَّمَائِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا سبحان اللہ سبحان اللہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَا دَسَّاهَا كَذَّبَتْ فَمُعُودُ بِطَغْوَاهَا اِذٍ بَعَثَ أَشْقَاهَا مَنْ زَكَّاهَا مَنْ زَكَّاهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَتَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا فَكَذَّبُوهُ فَعْقَرُوهَا فَدَنْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقُبَاهَا صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُ الْعَظِيمِ سبحانہ خیرتِ کلامِ پاک کی سعادت حاصل کر رہے تھے حافظ و خاری خدرت علی نومان صاحب ناظرین اللہ میں اقبال فرماتے ہیں کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں جب بھی ایسی محفل سجدی ہے بغیر نوات کے ہماری محفلہ دھوری رہ جاتی ہے ہم اس کی برکتوں سے فیضیاب ہوتے ہیں اور ہماری درمیان دو نادگو شورہ بھی موجود ہیں میں سب سے پہلے ڈاکٹر طیب پاشا خادری کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ بارگاہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیعنات پیش کریں ڈاکٹر طیب پاشا خادری صاحب اسلام علیکم بارگاہ سلط میں نادگ پاک کے اشار پیش کرنے سے قبل تین چار شہر حمد باری طالع کے پیش کریں شاہد ہے شاہد رب دو جہاں تو ہے مالک و خدا تو ہے رب دو جہاں تو ہے مالک و خدا تو ہے جانے کتنے ناموں سے لائق سنا تو ہے جانے کتنے ناموں سے لائق سنا تو ہے بہت لائق سنا مشکلیں تو کل بھی تھی مشکلیں تو اب بھی ہیں بہت اچھا مصرح شاہد مشکلیں تو کل بھی تھی مشکلیں تو اب بھی ہیں موشکلوں سے ڈرنا کیا جبکہ آسرا تو ہے موشکلوں سے ڈرنا کیا جبکہ آسرا تو ہے جانے کتنے ناموں سے موشکلوں سے دین اور دنیا کی نعمتیں کوئی بھی ہو دین اور دنیا کی نعمتیں کوئی بھی ہو جو بھی میں نے مانگا ہے اے خدا دیا تو ہے جو بھی میں نے مانگا ہے اے خدا دیا تو ہے جانے کتنے ناموں سے لائق سنا تو ہے باہر گئے حسرت میں نات کے چنشیر ہیں ہر سو تجلیوں کا ہے منظر زمین پر ہر سو تجلیوں کا ہے منظر زمین پر تشریف لا رہے ہیں پیمبر زمین پر تشریف لا رہے ہیں پیمبر زمین پر ہر سو تجلیوں کا ہے منظر زمین پر کوئی نہیں ہے آپ کا ہم سر زمین پر نبیوں میں بھی ہے آپ خداور زمین پر سبحان اللہ دیکھا جو ہم نے گمبدے خضرات تو یوں لگا دیکھا جو ہم نے گمبدے خضرات تو یوں لگا اترا ہے جیسے ماں ہے منور زمین پر سبحان اللہ بہت خوبصورت اترا ہے جیسے ماں ہے منور زمین پر سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوبصورت سبحان اللہ تشریف لا رہے ہیں پیمبر زمین پر بہت خوبصورت سبحان اللہ اتشاد 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 آقا کے ایک پسین کا قطرہ گر گرے آقا کے ایک پسین کا قطرہ گر گرے آقا کے ایک پسین کا قطرہ گر گرے بہ جائے خوشبوں کا سمندر زمین پر سبحان اللہ بہت خوبصورت سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوبصورت سمندر زمین پر آقا کے ایک پسین کا قطرہ گر گرے زمین پر سمندر زمین پر س مندر زمین پر بہ جائے خوشبوں کا سمندر زمین پر آقا نے اس کو چوم کے گوھر بنا دیا آقا نے اس کو چوم کے گوھر بنا دیا اسود ہے یوتو نام کا پتھر زمین پر اسود ہے یوتو نام کا پتھر زمین پر سبحان اللہ سبحان اللہ دل میں ہمارے دولت عشق رسول ہے دل میں ہمارے دولت عشق رسول ہے اسواستے بھی ہم ہیں تونگر زمین پر سبحان اللہ دولت اور تونگر کا جواب نہیں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ راتوں میں جگم گاتا ہے طیب وہ شہر پاک راتوں میں جگم گاتا ہے طیب وہ شہر پاک تیب وہ شہر پاک تیبا کے جیسا کوئی نہیں سر زمین پر سہار پاک سر زمین پر زمین پر ہر ستجلیوں کا ہے منظر زمین پر تشریف لا رہے ہیں پیمبر زمین پر تشریف لا رہے ہیں پیمبر زمین پر سبحان اللہ کوئی نہیں ہے آپ کا ہمسر زمین پر نبیوں میں بھی ہیں آپ قداور زمین پر بہت خوبصورت ترنم میں نظرانِ عقیدت بارگاہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کر رہے تھے ڈاکٹر طیب پاشا خادری نادگو شائر خاضی فاروق عارفی صاحب کو فاروق عارفی صاحب کے لئے چار مصرے میں کہنا چاہتا ہوں ذکر نبی کا سانسوں سے جب سلسلہ گیا ذکر نبی کا سانسوں سے جب سلسلہ گیا گفتار کا زبان سے سارا مزا گیا ذکر نبی کی بزم جہاں پہ بھی سج گئی ایمان اس جگہ پہ میرا دوڑتا گیا خاضی فاروق عارفی صاحب سے نظرانِ اقیدت سمات فرمائے خاضی پاروق عارفی صاحب نات سے پہلے دو شئے سماد کیجئے کے پرچمِ نور جو سرکار لگانے آئے پرچمِ نور جو سرکار لگانے آئے ہوش والوں کے وہاں ہوش ٹھکانے آئے شاہِ طیبہ نے بٹھایا ہے انہیں ممبر پر نہ جب حضرتِ حسان سنانے آئے نہ جب حضرتِ حسان سنانے آئے چناتے پیش کر رہا ہوں سماج کیجئے کہ ذکرِ نبی سے مجھ کو ایسی غذا ملی ہے ذکرِ نبی سے مجھ کو ایسی غذا ملی ہے فاقے میں ہوں میں لیکن چہرے پہ تازگی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ فاقے میں ہوں میں لیکن چہرے پہ تازگی ہے ذکرِ نبی سے مجھ کو ایسی غزہ ملی ہے فاقے میں ہوں میں لیکن چہرے پہ تازگی ہے بے شد توافِ کعبہ اپنی جگہ ہے لیکن بے شد توافِ کعبہ اپنی جگہ ہے لیکن تکمیلِ بندگی کو طیبہ کی حاضری ہے بے شد توافِ کعبہ اپنی جگہ ہے لیکن تکمیلِ بندگی کو طیبہ کی حاضری ہے شیر سمات کیجئے کہ اڑتے ہوئے پرندے محسوس کر رہے ہیں اڑتے ہوئے پرندے محسوس کر رہے ہیں افلاق تک نبی کے روزے کی روشنی ہے اڑتے ہوئے پرندے محسوس کر رہے ہیں افلاق تک نبی کے روزے کی روشنی ہے مقتہ دیکھیں کہ مجھ پر بھی التفاتِ چشمِ کرم ہو آخا مجھ پر بھی التفاتِ چشمِ کرم ہو آخا مدد سے منتظری یہ فاروخ عارفی ہے مدد سے منتظری یہ فاروخ عارفی ہے ایک مطلعہ اس کا رہا ہوں کہ ناتکہ شمات کیجئے کہ جب بھی سرکار کی سیرت پہ نظر کرتے ہیں جب بھی سرکار کی سیرت پہ نظر کرتے ہیں لفظ خرآن کے آنکھوں میں سفر کرتے ہیں جب بھی سرکار کی سیرت پہ نظر کرتے ہیں لفظ خرآن کے آنکھوں میں سفر کرتے ہیں شیر سمات کیجئے کہ نور ہی نور نظر آتا ہے تا حد نظر نور ہی نور نظر آتا ہے تا حد نظر ان کے دربار میں جس سمت نظر کرتے ہیں نور ہی نور نظر آتا ہے تا حد نظر ان کے دربار میں جس سمت نظر کرتے ہیں شیر سمات کیجئے کہ میری آنکھوں میں چمکتی ہے تجلی رب کی میری آنکھوں میں چمکتی ہے تجلی رب کی جلوے سرکار کے جب دل پہ اثر کرتے ہیں سبحان اللہ میری آنکھوں میں چمکتی ہے تجلی رکھی میری آنکھوں میں چمکتی ہے تجلی رکھی جلوے سرکار کے جب دل پہ اثر کرتے ہیں اور یہ شعر براہ خاص سمات کیجئے کہ دو شیع اقدس پہ نبی کے ہیں نواز سے ایسے دو شیع اقدس پہ نبی کے ہیں نواز سے ایسے جیسے ایک نور پہ دو نور سفر کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ دو ایک دس پہ نبی کے ہیں نواز سے ایسے جیسے ایک نور پہ دو نور سفر کرتے ہیں جیسے ایک نور پہ دو نور سفر کرتے ہیں نزبت شاہ امم ہی کا سہارا لے کر شریف سماعت کیجئے کہ نزبت شاہ امم ہی کا سہارا لے کر ذہن دشمن کو بھی ہم زیرو زبر زیینے دشمن کو بھی ہم زیرو زبر کرتے ہیں در اغدس پہ پہنچتے ہی نبی کے جلوے در اغدس پہ پہنچتے ہی نبی کے جلوے خانہ دل کو درودوں کا نگر کرتے ہیں خانہ دل کو درودوں کا نگر کرتے ہیں ایک نات کا اخریش ہے دیکھے کہ کئی بڑسوں کی عبادت انہیں کرتی ہے سلام کئی برسوں کی عبادت انہیں کرتی ہے سلام ایک لمحہ بھی جو تیبہ میں بسر کرتے ہیں کئی برسوں کی عبادت انہیں کرتی ہے سلام ایک لمحہ بھی جو تیبہ میں بسر کرتے ہیں ان کے ہاتھوں میں ہیں فاروق خدائی ساری ان کے ہاتھوں میں ہیں فاروق خدائی ساری شبہ میراج جو خوصینی سفر کرتے ہیں شبہ میراج جو خوصینی سفر کرتے ہیں اور دو تیسے نات کے سامات کیجئے کہ جب تک زبان اپنی درودوں سے تر نہیں جب تک زبان اپنی درودوں سے تر نہیں لفظوں میں نات پاک کے آتا اثر نہیں لفظوں میں نات پاک کے آتا اثر نہیں روشن جو کائنات کو کرتے ہیں صبح و شام روشن جو کائنات کو کرتے ہیں صبح و شام نالین نور پاک ہیں شمس و خمر نہیں نالین نور پاک ہیں شمس و خمر نہیں روشن جو کائنات کو کرتے ہیں صبح و شام نالین نور پاک ہیں شمس و خمر نہیں قرآن اور حضور کی سیدت کو دیکھ کر قرآن اور حضور کی سیدت کو دیکھ کر کب نور دل پہ چھا گیا مجھ کو خبر نہیں کب نور دل پہ چھا گیا مجھ کو خبر نہیں اندھوں کی سف میں ہو گیا اس کا شمار بھی اندھوں کی سف میں ہو گیا اس کا شمار بھی آنکھوں میں جس کے روزے خیر البشر نہیں آنکھوں میں جس کے روزے خیر البشر نہیں آنکھوں میں جس کے روزے خیر البشر نہیں یہ بات کھل کے آئی بہتر کے خون سے یہ بات کھل کے آئی بہتر کے خون سے ایمہ کی طاقتوں کو یزیدوں کا ڈر نہیں بہت اچھی تلمیہ بہت اچھی تلمیہ بہت اچھی تلمیہ ماشاء یہ بات کھل کے آئی بہتر کے خون سے ایمہ کی طاقتوں کو یزیدوں کا ڈر نہیں تکمیل بندگی کی سند اس کو کیا ملے تکمیل بندگی کی سند اس کو کیا ملے جس کا درے رسول کی چوکھٹ پر سر نہیں آخری شہر دیکھیں کہ مقصہ ارس کر رہا ہوں کہ فاروخ دل میں یاد رسالت کا شہر ہے مانا کہ تیرے پاس مدینے میں گھر نہیں جب تک زبان اپنی درودوں سے تر نہیں لفظوں میں نات پاک کے آتا اثر نہیں یہ تھے جناب خاضی پاروخ عارفی صاحب ان کا کہنا تھا جب بھی سرکار کی صیرت پر نظر کرتے ہیں جب بھی سرکار کی صیرت پر نظر کرتے ہیں لفظ قرآن کی آنکھوں میں سفر کرتے ہیں بہرحال آپ نے بہت خوبصورت نات سنائی اور ہم سب کے دلوں کو گرما دیا میں بہت شکر گزار ہوں خاروخ عارفی صاحب کا تو آئیے حضرات اللہ تعالیٰ سور بخرا میں فرماتا ہے جس کا ترجمہ یوں ہے کہ اے ایمان والو تم پر روزیں فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ تقوی کیا ہے اور اس تقوی کا روزوں سے کیا تعلق ہے اور روزوں کے جو تخاظے ہیں اس کو کیسے پورا کیا جائے اور آخری دہے میں جو ایک مخدس و متبرک رات آنے والی ہے شبے لیلت القدر اور زکاة ان تمام مسائل پر آپ کو خطاب کرنے کے لیے اسٹڈیوز میں موجود ہیں مولانا وہ مفتی وجی اللہ سبحانی صاحب قبلہ جو صدر شعب اردو نیو نوبل ڈگری کالج بھی ہیں اور خطیب مسجد رضیہ بلک پیٹ بھی ہیں تو ہم سب آپ کے کتاب سے سرپراز ہونے کے لیے بہرحال منتظر ہیں میں خطیب صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ فضائل رمضان مبارک سے ہمیں سرپراز فرمائے صلی اللہ رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على سجد الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الَّذین آمَنُوا کُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَيْلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ایاماً مَعْدُودَات صدق الله مولانا العظيم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي شَأْنِ حَبِيبِهِ النَّبِيِّ الْكَرِيمِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَجْدِنَا مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَفْضَلَ سَلَوَاتِكَ وَعَدَدَ مَعْلُومَاتِكَ وَبَارِكُ سَلِّم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ رب العزت کا بے پایا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک مطبع پھر ماہ سیام ماہ رمضان عطا فرمایا وہ مقدس مہینہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو عطا فرمایا کہ جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے خاص رحمتوں کا نزول جس میں کیا جاتا ہے مغفرت رب تبارک و تعالی کی جس میں ہوتی ہیں دوزخ سے نجات جس میں لکھی جاتی ہے وہ مبارک مہینہ ہم پر ایک مرتبہ پھر سایہ فگن ہوا ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم دوسرے عشرے میں داخل ہو چکے ہیں بطور تمہیند قرآن پاک کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھیں گئی یہ سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ ہے اس مبارک آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو کتبہ علیکم السیام کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں اسی طرح جس طرح تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے لعن لکم تتقون تاکہ تم پرہزگار بن جاؤ آگے ارشاد فرمایا ایام معدودات یہ گنتی کے چند دن ہیں اس آیت مبارکہ میں اگر ہم غور کریں تو بہت سی باتیں ایسی ہیں جو پوشیدہ ہیں مفسرین اکرام اس کو بہت زیادہ واضح انداز میں بیان کرنے کی سعادت فرماتے ہیں پہلی بات تو یہاں پر یہ بتائی گئی کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانی مخلوق سے مخاطبت نہیں فرمائی بلکہ فرمایا اے ایمان والو مخاطب کیا گیا بطور خاص ایمان والو اس کو اگر ہم سمجھیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک بڑا مجمع موجود ہے اور ایک بڑی شخصیت ہے جو بیان کر رہی ہے اس دوران بیان اگر وہ بڑی شخصیت مجمع میں سے کسی ایک شخص کا بطور خاص نام لے کر پکارتی ہے تو اس شخص پر کیا اس کی دل پر قیفیت گزرتی ہے ہم سب جب ہی جانتے ہیں کہ اسے اندرونی طور پر ایک ایسی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ مولانا نے بڑی شخصیت نے مجھے اتنے مجمع میں یاد کیا ہے میرا نام لیا ہے مجھے مخاطب کیا ہے تو وہ نام لینے کی جو خوشی اسے حاصل ہوتی ہے محسن ہوتی ہے بلا تشبیح بلا تمثیل تمام انسانی مخلوق میں اللہ تبارک و تعالی نے سب تمام مذہائب والوں کو چھوڑ کر صرف ایمان والوں کو مخاطب فرمایا ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالی کا بطور خاص ایمان والوں کو مخاطب کرنا گویا اس بات کا اظہار ہے کہ اے ایمان والوں جتنا میں تمہیں چاہتا ہوں جتنی محبت میری تم پر ہوتی ہے کسی اور پر ویسی محبت نہیں ہوتی تو یہ ایمان کی ایمان والوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی مخاطبت ہمارے لئے باعث شرف اور باعث عزت ہے اس کے بعد فرمایا گیا کہ کتبہ علیکم السیام کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں آگے ارشاد فرمایا کہ من قبلکم اسی طریقے سے فرض کیے گئے ہیں جس طریقے سے تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے اور اس میں بھی علماء اکرام یہ حکمت بتاتے ہیں کہ اگر کوئی انسان بھوک اور پیاس کی وجہ سے اسے اگر مشقت محسوس کر رہا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ مشقت کا کام ہے تکلیف کا کام ہے روزہ رکھنا ہمارے لئے دشوار ہو سکتا ہے تو اس میں اللہ تبارک وطالع کی حکمت علماء اکرام یہ بتاتے ہیں کہ اے ایمان والو یہ جان لو کہ یہ روزے صرف تم پر فرض نہیں ہوئے بلکہ تم سے پہلوں پر بھی فرض ہوئے ہوئے جب تم سے پہلوں پر فرض ہوئے ہیں تو تم پر بھی فرض کیے جا رہے ہیں گویا یہ مشقت صرف تمہارے لئے نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے بھی وہ مشقت رکھی گئی ہے اگر کوئی مشقت سمجھتا ہے تو اس کا مفہوم یہ بتایا گیا اب اگر کوئی مشقت نہیں سمجھتا بلکہ یہ سمجھتا ہے کہ روزہ باعث برکت ہے باعث فائزان ہے باعث نعمت ہے باعث برکت ہے اگر روزے کو کوئی اس طریقے سے سمجھ رہا ہے تو گویا اللہ تبارک وطالع یہاں پہ ارشاد یہ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو وہ روزے کی عظمتیں روزے کی فضلتیں روزے کی برکتیں جب پچھلی قوموں کو ملی ہیں تو پھر تو تم میرے محبوب نبی کی امت ہو تم کیوں محروم ہوتے ہو تمہیں یہ نعمت سے محروم نہیں کیا جائے گا بلکہ یہ نعمت تم کو بھی عطا کی جائے گی یہ عظمتیں تم کو ملیں گی اس کے برکتیں بھی تمہیں حاصل ہو جائیں گی اب آگے ارشاد فرمایا گیا لعلکم تتقون یہ روزہ اس لیے رکھا گیا ہے کہتا کہ تم پریہزگار بن جاؤ متقی بن جاؤ سامین محترم متقی بننا اس کی آسان وضاحت آسان تشریح اس طریقے سے فرماتے ہیں کہ عوامر اور نواہی کا پابند ہو جانا متقی ہو جانا ہے یعنی جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان چیزوں کو کرتے رہنا اور جن چیزوں کا منع کیا گیا ہے ان چیزوں سے خود کو روکتے رہنا اگر انسان یہ دو تیجوں پر پابند ہو جاتا ہے وہ متقی بن جاتا ہے اور روزہ کا کام ہی وہی ہے کہ انسان کو متقی بناتا ہے یعنی جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اس روزے کے درمیان میں انسان برائی سے بچتا ہے اور اچھائی کے قریب ہوتا ہے نیک عامل کی طرف رغبت کرتا ہے برے عامل سے دور بھاگتا ہے تو گویا یہ عمل جو ہو رہا ہے عوامر کی طرف رغبت ہو رہی ہے نواہی سے دور ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ بندہ متقی اور پریزگار بن رہا ہے سامین محترم ناظرین اکرام یہ اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا فصل و احسان ہے کہ روزے کے ذریعے سے ہمیں متقی کر رہا ہے اور اب دیکھئے ایک مسلمان جب روزہ رکھتا ہے تو اس نیت کے ساتھ روزہ رکھتا ہے آپ ہم سبھی جانتے ہیں کہ جب سہر ہوتی ہے سہری کرتا ہے بندہ سہر کرنے کے بعد نیت کرتا ہے نویتو انا سوما غدن للہ تعالی من سمی رمضان کہ میں روزے کے نیت کرتا ہوں کل کے اللہ تبارک و تعالی کی خاطر ہوں رمضان کے روزے کے نیت کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی کی خاطر ہوں تو اب بندے نے جب یہ کہہ دیا کہ مولا میں تیری خاطر روزہ رکھ رہا ہوں تو اب وہ اس پر کاربند ہو جاتا ہے اب اسی طریقے سے ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھیں روزے کی عظمت پر بات کریں تو حدیث پاک میں آقائد و جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رب تعالی کا فرمان ہے دو طریقے سے پڑھا گیا اس کو کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دینے والا ہوں اجزی بھی ہی اگر پڑھا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ میں اس کا بدلہ دینے والا ہوں اجزہ بھی بھی پڑھا گیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بدلے میں بندے کو میں خود مل جاتا ہوں بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو بدلے میں میں خود بندے کو مل جاتا ہوں تو سامعین محترم اب یہاں پہ اگر ہم تھوڑا سا غور کرتے ہوئے بات کریں تو ہم نماز پڑھتے ہیں کس کے لئے اللہ کی خاطر پڑھتے ہیں وہاں پہ بھی نماز ہم پڑھتے ہیں اگر فجر کے نیت کی بات کروں میں تو ہم یہی کہتے ہیں کہ دو رکعات فجر پڑھتا ہوں اللہ تبارک وطالہ کے واسطے ہیں اب ہم روزے میں نیت کر رہے ہیں اللہ تبارک وطالہ کے لئے اسی طریقے سے ہم جب زکاة دیتے ہیں تو زکاة بھی اللہ تبارک وطالہ ہی کی خاطر دیتے ہیں اسی طریقے سے اگر ہم حج کرتے ہیں تو وہ بھی اللہ تبارک وطالہ ہی کی خاطر حج کرتے ہیں مگر سامعین غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ تبارک وطالہ نے پورے کلام مجید میں یا پھر احادیث مبارکہ میں بھی اس کی کوئی وضاحت نہیں ملتی کہ اللہ نے یہ فرمایا ہو کہ نماز میرے لئے میں اس کا بدلہ دینے والا ہوں یا نماز میرے لئے ہے اس کے بدلے میں بندے کو میں خود ملنے والا ہوں نہ نماز کے لئے ایسا فرمایا گیا نہ اللہ تبارک و تعالی نے کہیں ایسا فرمایا کہ زکاة میرے لئے میں اس کا بدلہ دینے والا ہوں حج کے لئے بھی نہیں فرمایا گیا اب دیکھئے حج تو وہ عبادت ہے جو مالی عبادت بھی ہے بدنی عبادت بھی ہے جس میں انسان کا مال بھی خرچ ہوتا ہے اور جسمانی مشقت بھی ہوتی ہیں اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ حج میرے لئے ہے اور میں اس کا بدلہ دینے والا ہوں اب ہمارے ذہن میں یہ سوال ہی آتا ہے کہ مولا ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو تیرے لئے زکاة بھی دے رہے ہیں تو تیرے لئے حج بھی کر رہے ہیں تو تیرے لئے لیکن کیا وجہ ہے کہ تُو نے روزے کو اپنے لئے خاص فرما لیا اور فرمایا کہ روزہ تیرے لئے ہے اور تُو اس کا بدلہ دینے والا ہے یہ تخصیص روزے کے لئے کیوں کی گئی ہے روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں انسان ریاکاری سے دون ہوتا ہے نماز اگر پڑھی جا رہی ہو تو نماز میں دکھاوا ہو سکتا ہے اگر کوئی کہنے والا یہ کہہ ساتا ہے کہ میں نماز پڑھوں تاکہ لوگ مجھے کہیں کہ یہ نمازی ہے اسی حوالے سے مجھے ایک لطیفہ بھی یاد آ رہا ہے لطیفہ یہ ہے کہ ٹرین میں ایک بوگی میں دو حضرات بیٹے ہوئے ہیں آمنے سامنے کوئی تیسرا موجود نہ تھا اب دونوں خاموش بیٹے ہوئے ہیں آجنبی ہیں اس میں سے ایک کہتا ہے کہ بھائی یہ طویل سفر ہے ہم بجائے خاموش رہنے کے کچھ گفتگو کریں تو جب انہوں نے اپنی بات کا آغاز کیا تو سامنے والے نے کہا کہ ٹھیک ہے شروع کیجئے آپ آغاز کیجئے تو جب بات کا آغاز شروع ہوا تو پوچھا گیا کہ نام کیا ہے تو یہ بات جو صاحب نے گفتگو شروع کی تھی انہوں نے کہا کہ بھائی میرا نام حاجی عبدالکریم ہے بہت ہی عدب سے ہاتھ جوڑتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حاجی عبدالکریم ہے اس کے بعد پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے تو وہ بھی بہت زیادہ عدب سے ہاتھ کو بانتے ہوئے سر جھکاتے ہوئے انہوں نے کہنے لگا کہ میں نمازی عبدالرحیم ہوں اب کہنے والے نے کہا کہ بھائی آپ اپنے نام کے ساتھ نمازی کیوں لگا رہے ہیں تو اس نے پوچھا کہ آپ نے اپنے نام کے ساتھ حاجی کیوں لگا رہے ہیں تو کہا کہ بھائی میں نے حج کیا ہوا ہے اس لئے حاجی لگا رہا ہوں تو بھائی آپ نے زندگی میں ایک یا دو مرتبہ حج کیا ہوگا میں روزانہ پانچ وقتی نماز پڑھتا ہوں اور اللہ تبارک وطالعہ گا توفیق دی دیا تو تحجبی پڑھ لیتا ہوں تو یہاں پہ ایک لطیفہ کا مقصد یہ ہے کہ کسی خسم کا دکھاوا انسان کے پاس نہیں ہونا چاہیے نہ حاجی کے پاس ہونا چاہیے نہ نمازی کے پاس ہونا چاہیے لیکن ہوتا یہ ہے کہ نماز پڑھنے والا بھی دکھاوا کر سکتا ہے نماز کے لئے بھی دکھاوا ہو سکتا ہے حج کے لئے بھی دکھاوا ہو سکتا ہے زکاة دینے والا بھی یہ تصور کے ساتھ زکاة دے سکتا ہے کہ لوگ مجھے سخی کہیں لیکن روزہ ایسا ہے کہ جس میں کسی خسم کا کوئی دکھاوا نہیں ہو سکتا آگے یہ بھی فرمایا گیا کہ روزہ صبر ہے صبر کا بدلہ جنت ہے تو سامین محترم ناظرین اکرام یہ بات واضح ہو گئی کہ روزے میں کسی خسم کا دکھاوا نہیں ہے کوئی ریاکاری نہیں ہے اور بندہ روزہ رکھتا ہے تو خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کیلئے رکھتا ہے اور وہ مکمل طور پر صبر کرتا ہے آپ اور ہم سبھی جانتے ہیں بہت زیادہ اس سے واقف ہیں کہ اگر ایک شخص روزہ دار ہو ایک شخص روزہ دار ہو اور اسے بھوگ بھی لگ رہی ہو پیاس بھی لگ رہی ہو اور اسے تنہائی محسر آگئی ہو اور کوئی وہاں پر موجود نہ ہو اور جس جگہ پر تنہائی محسر آئی ہوئی ہے وہاں پر اگر فریج ہے فریج میں مشروبات رکھے ہوئے ہیں فروٹس رکھے ہوئے ہیں اس کے باوجود وہ نہ فروٹس کھائے گا نہ مشروبات کا استعمال کرے گا کیوں کہ اس کا ذہن یہی کہہ گا کہ مولا میں نے تیرے لیے روزہ رکھا ہوا ہے جب تک سورج غرب نہیں ہوگا میں روزہ کھلنے والا نہیں ہوں کم سن بچے بھی ہوئی کم سن بچے تک بہت ہی بہترین بات ہمارے فاروق عریفی صاحب نے فرمائی ہے کہ کم سن بچوں میں بھی یہ تصور خائم ہوتا ہے کہ میں نے اللہ تبارک مطالعہ کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے تو گویا روزہ ریاکاری سے دور ہے اس لیے اللہ تبارک مطالعہ فرما رہا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دینے والا ہوں اور بندے کو میں خود مل جاتا ہوں اب یہ روزہ کی فضلت روزہ کی عظمت اب یہاں پہ اللہ تبارک مطالعہ نے فرمایا کہ روزہ اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ اب آگے کا جو جملہ ہے وہ بہت ہی پیارا اور حکمتوں بھرا جملہ ہے وہ لفظ فرمایا گیا کہ ایام معدودت گنتی کے چند دن ہیں اللہ نے فرمایا گنتی کے چند دن ہیں کیونکہ گرمہ کے موسم میں اگر ہم غور کریں تو صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہنا انسان کو بیچنی کا باعث اس کے لیے ہو سکتا ہے اس لیے فرمایا گیا کہ تم پریشان نہ ہوں یہ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کی دل جوئی فرما رہا ہے کہ بیچین نہ ہوں پریشان ہوں اے میرے پیارے بندوں اے ایمان والے بندوں گنتی کے چند دن ہیں دیکھتے ہی دیکھتے گزر جائیں اور آپ ہم سبھی جانتے ہیں اب دیکھتے ہی دیکھتے دن گزر رہے ہیں اور دوسرا عشرہ بھی داخل ہو چکا ہے اور بہت جلد انشاءاللہ یہ عشرہ بھی ختم ہوگا اس کے بعد پھر آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے تو ناظرین اکرام جب آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے تو آخری عشرے کے بھی بہت بڑی اہمیت ہے ہر عشرے کی اہمیت ہے پہلے عشرے کی دوسرے عشرے کی لیکن تیسرے عشرے میں اس کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے کیوں اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ رمضان اختتام کی طرف آ چکا ہے اس وجہ سے بھی اس کی احمد بڑھتی ہے پھر دوسری وجہ یہ ہے کہ اس میں جو آخری تاخراتیں ہیں ان راتوں کے متعلق بخاری شریف کے حدیث ہے ام المؤمنین عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت فرمایا کہ تحرر لیلت القدری فی الوطری من العشری الواخری من رمضان کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے کی تاخراتوں میں لیلت القدر کو تلاش کیا جائے آخری تاخراتوں میں وطر کہتے ہیں تاخر کو اب دیکھئے یہاں پر آخری عشرہ نہیں فرمایا گیا بلکہ آخری عشرے کی تاخراتوں کے متعلق فرما گیا وطر کہتے ہیں تاخر کو اب اس حوالے سے ایک بات مجھے اور یادہ رہی ہے حدیث پاکی کا مفہوم ہے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ وطرن ویحب الوطرہ کہ اللہ تبارک وطالعہ تاخر تاخر کو پسند فرماتا ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ تاخر تاخر کو پسند فرماتا ہے تو ناظرین اکرام اللہ تبارک وطالعہ خود تاخر ہے اس لیے آخری عشرے کی تاخراتوں میں لیلت القدر رکھی گئی ہے اور ہمیں یہ بھی بتلایا گیا کہ آخری راتوں میں لیلت القدر کو ہمیں تلاش کرنا ہے یہ نہیں فرمایا گیا کہ مخصوص کوئی رات ہے پٹیکلر کوئی رات نہیں بتائی گئی کوئی رات کا تعیون نہیں کیا گیا اسی حوالے سے خود آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ لیلت القدر کا تعیون اٹھا لیا گیا کیوں اٹھا لیا گیا تاکہ تم اور زیادہ محنت کرو جستجو کرو رجوع الاللہ ہو جاؤں اب ناظرین تاکرات کیا ہے شب قدر کیا ہے تاکرات کے حوالے سے تو آپ نے سماعت کر لیا شب قدر کیا ہے شب قدر کے متعلق فرمایا گیا کہ لیلت القدری خیرم من الف شہر ہزار مہینوں سے بہتر رات ہے یہ نہیں فرمایا گیا کہ ہزار مہینوں کی طرح ہزار مہینوں سے بہتر فرمایا گیا علماء اکرام یہاں پہ پہلو یہ بتاتے ہیں کہ ہزار مہینوں سے بہتر کتنا بہتر یہ اس کا رسول بہتر جانے یا اللہ تعالی بہتر جانے اس کی کوئی تخصیص نہیں کی جا سکتی اس کا کوئی تعیون نہیں کیا جا سکتا کہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے تو کتنی زیادہ بہتر ہے بلا تشبیح بلا تمثیل روزانہ فجر کی آزان میں موزن صاحب کہتے ہیں السلاة خیر من النوم کہ نماز نیند سے بہتر ہے اب نیند سے نماز کتنی بہتر ہے یا اللہ تعالی بہتر جانتا ہے یا اس کا رسول بہتر جانتا ہے بلا تشبیح بلا تمثیل یہاں پر بھی وہی معاملہ ہے کہ ہزار مہینوں سے زیادہ بہترین رات ہے جب یہ ہزار مہینوں سے زیادہ بہترین ہے تو اس کے لئے جتنی بھی جستجو کی جائے کم ہے جتنی بھی کوشش کی جائے کم ہے جتنا بھی ہم اس کے لئے کمر بستہ ہو جائے کم ہے ناظرین اکرام تاخراتوں میں تلاش کرنا ہے بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق تو روایتوں میں یہ آیا ہے کہ آخری اشرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ اللہ تعالی کی طرف رجوع ہو جاتے یوں تو آپ کا معاملہ یہ احسا تھا کہ کبھی آپ اللہ تعالی سے غافل ہی نہیں ہوئے ہم گناہگار ہیں ہم خطاکار ہیں ہم وقتاں فوقتاں غافل ہوتے رہتے ہیں ہم میں سے کچھ ایسے ہیں جو کچھ زیادہ ہی غافل ہوتے ہیں کچھ کیسے ہیں جو کم خافل ہوتے ہیں لیکن غفلت تو ہمارے پر ہم پر تاری ہوتی رہتی ہے لیکن سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ذات پاک ہیں وہ مقدس ذات ہیں جن کے ساتھ غفلت کا تصوری نہیں ہو سکتا مگر اس کے باوجود بھی آخری اشرے میں بے انتہا کمر بستا ہو جاتے آقا علیہ وآلہ وسلم تو سامعین محترم اگر ہم آخری اشرے میں کمر بستا ہو جائیں بالخصوص تاخراتوں میں کمر بستا ہو جائیں تو گویا یہاں پہ رجوع اللہ ہونے کی وجہ سے وہ تاخراتوں میں عبادتوں میں مصروف ہونے کی وجہ سے انشاءاللہ تعالی شب قدر بھی حاصل ہو جائے گی اور آخری اشرے میں کمر بستا زیادہ ہو جائیں تو پھر ہوگا یہ کہ ہمیں سنت رسول کی ادائی کا بھی موقع حاصل ہو جائیں اسی کے ساتھ اپنی گفتگوں سمیٹتے ہوئے بارگاہ رب العزت میں دست دعا دعا ہوتا ہوں تو معاف فرما مولا ہماری خطاوں کو درگزر فرما الہالعالمین ہمیں جو پریشان حل ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما مولا جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار سے لگا دے الہالعالمین جو روزگار سے لگے ہوئے ہیں ان کی روزی روٹی میں برکت و ترقی عطا فرما الہالعالمین آقائد و جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوے حسنہ پر عمر پلا ہونے کی توفیق عطا فرما مولا رمضان کی صحیح طور پر خدر کرنے کی توفیق عطا فرما آخری عشرے کا صحیح طور پر احتمام کرنے کی توفیق عطا فرما تاقراتوں میں تیری جانب جٹ جانے کی توفیق عطا فرما الہالعالمین جو بیمار ہیں انہیں شفاہ کاملہ آجل عطا فرما دائمہ مستمرہ شفاہ عطا فرما الہالعالمین جو لڑکیاں غیر شادی شدہ بیٹی ہوئی ہیں مولا ان کے لئے بہتر سے بہتر انتظامات فرما دے مولا جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا الہالعالمین جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو اتعاد گزار فرما بردار بنا دے الہالعالمین تمام مسلمانوں کو اسلام کو عزت عطا فرما الہالعالمین ہماری پریشانیوں کو دور فرما الہالعالمین کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق ہم کو عطا فرما سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتلائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما مولا ہمیں قرآن پاک کی ہمیشہ تلاوت کرتا رہنے کی توفیق عطا فرما نمازوں کی پابندی کرتا رہنے کی توفیق عطا فرما تیری تذبیحات کرنے کی توفیق عطا فرما تیری تذبیح اور تیری تحلیل کرنے کی توفیق عطا فرما رمضان میں بھی رمضان کے بعد بھی مولا تیری عبادتوں میں مصروف ہونے والا ہم کو بنا دے مولا ہمیں عزت کی زندگی عطا فرما ایمان کی موت نصیب فرما مولا ہمارے ملک میں اتحاد عطا فرما ملک میں ترقی عطا فرما ملک میں جتنی پریشانیاں چل رہی ہیں مولا ان تمام پریشانیاں سے نجات دیلا مولا ہمارے ملک کو خوشحال فرما دے مولا ہمارے ملک میں جتنی بھی لوگ کوشش کر رہے ہیں مولا تمام کوششوں کو کامیاب اور کامران بنا دے مولا ہماری دعاوں کو خبول فرما وصل اللہ تعالی على خلقہ سیدنا محمد وعلى آلہ وعاصحابی جمعین برحمتك يا رحم الرحمن والحمد للہ رب العالمين ناظرین اکرام یہ تھے مولانا مفتی وجیللہ سبحانی صاحب قبلہ جو اپنے بصیرت افروز خطاب سے ہمیں نواز رہے تھے اور رمضان کی تمام برکتوں سے فضیلتوں سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے اور بہت ہی اچھے انداز میں رکھت آمیز انداز میں آپ نے دعا فرمائی تمام امت محمدیہ کے لئے تو میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعاوں کو اپنی رحمتوں کے صدقے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے صدقے اور اس مبارک و مقدس مہا کے صدقے خبول فرمائے اور ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے اور اس رمضان مبارک کی تمام سعادتیں فضیلتیں اور برکتوں سے بہرحال مالا مال فرمائے تمام لوگوں کی روزوں کو خبول فرمائے تمام مسلمانوں کی عبادتوں کو خبول فرمائے وآخر ادعانا دعوانا الحمدللہ رب العالمین ناظرین کرام آج کا یہ پروگرام یہی قط میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق دے وآخر ادعانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم آداب حیدراباد